اشتركوا في القناة 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 جنة اشتركوا في القناة 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 جو خاندان اشتركوا في القناة 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 کے سامنے من کنت مولا حفاظ علی ان مولا کا تاج پہنا کر عشق کا غلامی کا اور مولائیت کا آخری منشور پیش کر دیا یعنی ہم جیسے غلاموں کو دراصل ہم جیسے جتنے بھی اس وقت غلام سن رہے ہیں جو غلام ہیں جو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں ہم جیسے غلاموں کو یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو اور جو میری حمایت چاہتا ہے وہ علی کی حمایت حاصل کرے اور جسے میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ علی کی مولائیت پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک تعالی نے جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کے مقام خاص کی قبع سجائی صاحب بیعت رزوان کا منفرد تاج سجایا اصحاب بدر کا مکرم حوالہ آپ کو دیا مولود کعبہ بھی جو ہیں اور داماد پیمبر بھی ہیں فاتح خیبر بھی ہیں اور حیدر و سفدر بھی ہیں صاحب زلفقار بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں جو حاشمی بھی ہیں متلبی بھی ہیں علوم نبوی کے امین بھی ہیں عشرہ مبشرہ کے بزنشین بھی ہیں جو شیر خدا بھی ہیں صحابہ کی قبیل میں سب سے جدا بھی ہیں جو مشکل کشا بھی ہیں جو تائدار شجاعت بھی ہیں جو شاہکار نبوت بھی ہیں اور پروردہ آغوش رسالت بھی ہیں جو امام المشارق والمغارب بھی ہیں جو مظہر الاجائب والغرائب بھی ہیں جو مغزن جود و گرم بھی ہیں اور باب مدینہ العلم بھی ہیں جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور آبد شب زندہ دار بھی ہیں جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں جو مظہرِ کمالاتِ مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوبِ احمدِ مشتبہ بھی ہیں قرآن جن کے ساتھ ہے مجھے کہنے دیجئے صاحب قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں جو دلیر بھی ہیں بہادر بھی ہیں نڈر بھی ہیں جاباز مجاہد بھی ہیں اور چوتے خلیفہِ راشد بھی ہیں جنہیں دنیا انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کے نام سے پکارا کرتی ہے جن کو یہ شرف عطا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا آخرت میں جنہیں اپنا بھائی قرار دیا ہو حجرت کی رات بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آرام گاہ بنا ہو جو ہر غزوے میں سائے کی طرح سائے کی طرح سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہو جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعزاز مل جائے کہ علی تمہاری مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جن کی تلوار سے شرق و غرب کے کفر پر لرزہ تاری رہتا ہو جن کی فتوحات سے اسلام کی روشنی چار سو پھیلی ہو جن کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہو جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن سے محبت ہو جو بدر میں بھی ہیں اہد میں بھی ہیں خندق میں بھی ہیں خیبر میں بھی ہیں قضیہ میں بھی ہیں بنو نزہر میں بھی ہیں بنو قریضہ میں بھی ہیں قینکہ میں بھی ہیں بنو سعید کی سرکوبی میں بھی ہیں یعنی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے اور کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو علی علی نہ پکارتا ہو ہر جگہ جہاں حمد کی بات ہوتی ہو شجاعت کی بات ہوتی ہو بہدری کی بات ہوتی ہو طاقت کی بات ہوتی ہو قوت کی بات ہوتی ہو تو ذلفقار اس طرح لرستے اور اس طرح برستے ہیں کہ کفر کے ایوان لرستے ہیں اور اس طرح سے لرستے ہیں کہ ہر جگہ سے علی علی کی صدا آتی ہے ناظرین کرام کہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتاہ الا علی لا صیفہ الا ذلفقار مقام و مرتبے کی ناظرین عجیب منازل عجیب منازلیں صاحب کہ جن کا علم بے مثال ہے جن کا حلم بے مثل و بے مثال ہے جن کا عدل بے مثل و بے مثال ہے جن کی عدالتیں بے مثل و بے مثال ہیں جن کی رفتوں کو وہ منزلیں نصیب ہوئیں کہ جسم کو جن کے جسم کو نبی اپنا جسم فرمائیں جن کے گوشت کو نبی اپنا گوشت فرمائیں جن کی روح کو نبی اپنی روح فرمائیں کہ علی نفس مصطفیٰ ہے علی جانِ مصطفیٰ ہے علی نائبِ مصطفیٰ ہے علی اخیِ مصطفیٰ ہے علی وارثِ مصطفیٰ ہے علی رازِ مصطفیٰ ہے علی نورِ مصطفیٰ ہے علی تنویرِ مصطفیٰ ہے علی تصویرِ مصطفیٰ ہے علی محبوبِ مصطفیٰ ہے علی اکسِ مصطفیٰ ہے علی پرتوِ مصطفیٰ ہے علی فنافِ المصطفیٰ ہے علی طالبِ مصطفیٰ ہے علی جانسارِ مصطفیٰ ہیں علی یارِ مصطفیٰ ہیں علی بہارِ مصطفیٰ ہیں علی شیرِ خدا ہیں علی سیفِ خدا ہیں علی رازِ خدا ہیں علی مولاِ کائنات ہیں کہ وہ مولاِ کائنات ہیں کہ جن کی حقیقت وہ ہیں جن کی حقیقت وہ ہے کہ ان کی حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا جن کو سمجھنا ممکن نہیں ناممکن ہے کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے جن کے چہرے کو تک نہ عبادت ہے اور یہ بھی کسی اور نے نہیں بتایا میری آپ کی ماں نے بتلایا سوال کر لیا جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے بابا جان یہ تو بتلائیے بھئی یہ محبتوں کی باتیں ہیں یہ جو نائنٹی ٹو کی ٹرانسمیشن ہے نا اصل میں یہی اصل محبتوں کا پیغام دینے والی ٹرانسمیشن ہے ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں ہم دور کرنے کی بات نہیں کرتے ہم ملانے کی بات کرتے ہیں سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا بابا جان میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ میں فلم میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں اور جس وقت حضرت علی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں کیا ماجرہ ہے اور میں کیوں نہیں میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو تکھنا بھی عبادت ہے یہ روایت کسی اور سے نہیں پہنچی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پہنچی ہے کہ جو اپنے درست مشوروں سے اور بہترین رائے کے ذریعے خلفہ راشدین اور اکابل صحابہ کی شانہ و شانہ نظر آتے ہیں جن کی عقیدت کے سمندر میں ڈوب کر فاروق آزم یہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ناظرین کرام جن کی غیر موجود نہیں ہیں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو صحابہ اس وقت سے پناہ مانگتے تھے جن کے ظاہر و باطن کو سرور دو جہاں علم ظاہر و باطن سے مزین فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک جو امام العدقیہ ٹھہرے کہ جن کی محبت مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب کی سند ہوگی جن کے لئے سرکار علیہ السلام یہ فرمائے کہ جس نے علی سے محبت کی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی رکھی جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی جن کو سرکار علیہ السلام مواقعات کے موقع پر دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیں جن کی بہادری شورہ آفاق بن جائے نظر آئے جو قرآنی آیات میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں جو قرآنی آیات میں سجے ہوئے نظر آتے ہیں بس یوں کہہ لیجئے کہ وہی ہیں مولا کائنات جو ہم گناہ گاروں کے وجود میں بسے ہوئے نظر آتے ہیں تازین اکرام آئیے آج مولا کائنات کی بارگاہ میں مل کے چلنا ہے اور ذہن میں رکھئے گا صاحب ذہن میں رکھی ایک بات کہ سب کچھ نیکہ ہے سب کچھ نیکہ ہے کسی بھی راستے سے آجائی ہے کسی بھی راستے سے آجائی ہے کوئی بھی دروازے کھول لیجئے ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے کسی بھی دروازے سے نکلنے کی کوشش کیجئے ہر دروازے پہ مولا کائنات نظر آئیں گے خدا کی عزت و جلال کی قسم یہی گھرانہ ہے یہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے ذریعے سے دنیا بھی مل جائے گی آخرت میں بھی ممتاز ہو جائیں گے کیونکہ جن کے لیے کائنات بنائی ہے نہیں سمجھے بات بھئی جن کے لیے کائنات بنائی ہے وہ دنیا و آخرت وہ ان کے بھائی ہیں جن کے لیے کائنات بنائی ہے جن کے لیے کائنات بنائی ہے وہ ان کے سسر ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو یعنی جو ہمارے لیے مختص کر دی ہے جنت انشاءاللہ جو ان کے صدقے ملنی ہیں اس جنت میں سرداری جن کو عطا فرمائی ہے وہ ان کے نوازیں یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یوں کہہ لیجئے صاحب کہ جن کو سردار بنایا جنت میں نوجوانوں کا ان کا بابا جان کس کو بنایا ہے بابا جان کس کو بنایا ہے تو بات یہ ہے کہ کہیں سے بھی آجائیے بابا جان کی بارگاہ سے ہو کے ہی گزرنا پڑے گا اور بابا جان کون ہے مولا کائنات مولا علی کرمولوجل کریم آغاز کرتے ہیں پروفیر صاحب اب میں ظاہر ہے سننے والے ہم تمام لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو میرا خالی ہم سب یہ چاہیں گے کہ مولای کائنات کے جو فضائل ہیں قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیجئے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم محترم جنید اقبال صاحب آپ نے جس انداز میں ابتدائیہ ہمیں دیا اہل ایمان کو متوجہ کیا اس کی روشنی میں اللہ جللہ مجدہو کی ذات کا سہارہ لے کر کہتا ہوں کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے علی 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 اللہ اکبر میں بھی ارز کرتا ہوں دنیا میں سب سے ہے دنیا میں سب سے آلی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے آلی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی آہا سبحان اللہ سبحان اصد اللہ الغالب حلال المشکلات والنوائب دفع المودلات والمصائب اخیر رسول زوج البطول سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنید اکبال صاحب میں جب قرآن کا طالب بن کر قرآن کو کھولتا ہوں تو وہ مجھے جگہ جگہ کہتا ہے ما لہم من اللہ من ولیم ولا نصیر یہ جو مشرق ہیں یہ جو کامر ہیں یہ جو منافق ہیں یہ جو ایمان کی حقیقت نہیں جانتے ان کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے ما لہم من ناصرین زور لگا لیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ حب لیکن جب اہل ایمان ان کو کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اللہ تمہارا ولی اس کا رسول تمہارا ولی اہل ایمان تمہارے ولی فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ اللہ اس کا مولا ہے جبریل اس کے مولا ہے سبحان اللہ سبحان مومنوں میں سب سے صالح ان کا مولا ہے اللہ صالح المومنین مومنوں میں سب سے صالح ان کا مولا ہے اہا ابن رومان کہتے ہیں کہ ہمیں جس قدر قرآن پاک میں آیات حضرت علی کرم اللہ وجو کی شان میں ملیں اتنی اور کسی کے متعلق نہیں ملیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک کی تین سو آیات اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجو کے حق میں نازل بھئی سبحان اللہ کیا کہنے اور خود علی مرتضی رضی اللہ عنہ اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اگر چار حصوں میں تقسیم کرو نا تو چوتھائی حصہ وہ اللہ نے ہماری شان میں اتارا ہے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے پھر ایک حصہ دشمنوں کے بارے میں ہے اور حصے آتے ہیں چوتھا حصہ قرآن کا اور یہ جو بات میں نے شروع میں ارض کی کہ ہم جب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس جلہ مجدہو کی عظمت حیبت قدوسیت جبرویت مومن کے قلب و ضمیر پر آتی ہے اور بندہ مومن نماز میں اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوا اس کی عظمتوں کے گن گاتا ہوا اسے جب ختم کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے اہدِ نصرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ دے دے اللہ اللہ فرماتا ہے کون سی راہ مانگتا ہے خود ہی سکھاتا ہے سراط اللہ زینہ انعمت علیہ اہا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے ان کی راہ ہی نہ چلا قرآن کہتا ہے مجھے قیامت کے دن یا قبر میں بھی انہی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر واہ انہی کے ساتھ مجھے قبر اور حشر میں عطا کر واہ یہ انبیاء علیہ مسلم دعا مانگتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وفات ایمان کی حالت میں عطا کر اور صالحین میں ملا دے اللہ اکبر اللہ صالحین کون ہیں صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر عمر صدیق اکبر عثمان صدیق اکبر علی صدیق اکبر حسین صدیق اکبر حسن یہ صدیق اکبر ہیں واہ 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 سبحان اللہ قرآن پاک اس دروازے پر ہر وقت کہ اللہ کی عطا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کون ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُبْتِغَوْا مَرْضَاتِ اللَّهِ اہا ان نبی کے غلاموں میں ایک وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دی ہے اللہ اکبر اللہ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ چکا ہے صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلا کر کہتے ہیں یَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا صرف یتنا نہیں کہ بوکھوں کا پیٹ بھر کر کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاهُمْ وَلَا شُكُورَا ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں بلکہ قرآن پاک کی اس آیاء کریمہ میں اس کی روشنی میں ہمیں علی مرتضاء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آؤ میری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرو میں دشمن خدا و رسول پر غالب ہوتا ہوں لیکن جب اس کی کوئی ایک ایسی بات دیکھتا ہوں جو اخلاق سے گری ہوئی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہوں علی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی رضا سے خالی ہو قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ صدقہ دے کر میرے نبی سے بات پوچھو پھر علی مرتضاء رضی اللہ عنہ ہی واحد اس پوری امت مسلمہ میں نظر آتے ہیں ایک دینار پیش کرتے ہیں اور اس دینار کے بدلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دس مسئلے بھی لے جاتے ہیں علم کا ذخیرہ بھی لے جاتے ہیں آئے 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 پیر صاحب ذرا آئیے 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 ہمیں لے کے چلیں آہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب کیا جملہ دا کروں کہ کن کی کنجی کی زبان سے اس مبارک زبان سے جو مولای کائنات کے فضائل بیان ہوئے آئیے ذرہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ و عطرتہ میعدد کل معلوم لک استغفر اللہ لذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الہ منظر فضائدہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتے ہو نظارہ علی کا ہے اور اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی کمال دیکھو مگر بلند ستارہ علی کا ہے اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پہ ہمارے فقط اجارہ علی کا ہے جنیت بھائی بلا شبہ سعادت بھی ہے خوشبختی بھی ہے بلندی کا راستہ بھی ہے ایسی پاک ہستیوں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنا اور آج تو واقعی خاص کیفیت ہے خاص رنگ ہے آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں آپ پہ جوانی جچتی ہے اور سائیوں کا فیض بھی ہے آج تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی ذکر علی سے جوانی کے رنگ میں آئے ہوئے ہیں واللہ ہم اکثر آذری دیتے ہیں یہ بزرگ شفقتیں ہم پر فرماتے ہیں لیکن آج جو جلال جو روب ہمارے بزرگوں سے نظر آ رہا ہے یہ یقینا فیض علی المرتضی ہے میرے ذمہ آپ نے جو خاص نکتہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آقا پاک کی پاک زبان کی روشنی میں مولا کائنات کی شان کیا ہے تو میں صرف یہ بات پہلے عرض کر کے اپنی گفتگو کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے حوالے سے مولا علی کی یہ شان ہے کہ جو فضائل آپ کے قرآن میں آئے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں آئے تین سو آیات کی بات ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس امام احمد بن حنبل جیسا متقی پرہیزگار اور محتاط بندہ یہ کہتا ہے کہ جتنے فضائل میرے نبی نے اپنی امت میں سے علی المرتضی کے بیان فرمائے ہیں اتنے کسی اور کے فضائل بیان نہیں فرمائے ہیں اللہ اکبر یہاں تک کہ گنتی فروادی تقریباً کہتے ہیں کہ کموں بیش پانچ ہزار حدیثیں میرے مصطفیٰ نے صرف علی کے تعرف میں عطا فرمائے ہیں اللہ 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 اب ان پانچ ہزار کی بات کہاں میں تو زیادہ سے زیادہ عرض کر سکوں گا تو پانچ بھی اتنے وقت میں نہیں مکمل کر سکوں گا لیکن آئیے وہ اس پرندے کی طرح اپنا نام لکھوانے کے لیے شروع تو کرتے ہیں کریموں کا کرم ہو حدیث مبارکہ کی روشنی میں مولا علی پاک کی جس صفت کو بہت ہی واضح کیا گیا ہے اور پوری طرح جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان اتنی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی توجہ کرے تو کمی نہیں رہتی وہ کمال کی صفت ہے کہ علی پاک وہ بادشاہ ہے جس سے خدا کی بھی محبوبیت کا کمال حاصل ہے اور مصطفیٰ کی بھی محبوبیت کا کمال ہے جنید بھائی جب آپ درجات پہ بات کرتے ہو نا تو سارے درجی اچھے ہیں آشق کے درجی اچھے ہیں زاہد کے درجی اچھے ہیں لیکن اس بات پر پوری کائنات متفق ہے کہ سب سے بڑا درجہ تو محبوبیت کا جس طرح حضور کے محبوب جیسا کوئی نہیں اسی طرح محمد کے محبوب جیسا بھی علی وہ ہیں جنہیں محبوبیت خدا بھی نصیب ہے محبوبیت مصطفیٰ کا بھی کمال نصیب ہے سبحان اللہ حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث تیر آتی ہے پرندے والی حدیث انس بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بنا ہوا پرندہ لے کے حضور کے خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے خدمت میں ارز کیا کہ آپ اس سے تناول فرمائے ہیں حضور نے پہلا لقمہ لیا اور کہا یا اللہ میرے پاس اus شخص کو بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین بھی ہے اللہ واہ اور تجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے تیرے رسول کو بھی سب سے زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقاعدہ الفاظ ہیں حدیث پر آئے 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 یا اللہ میری پاس تُو اسے بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے اور تیرے محبوب کو سب سے زیادہ خیر بہترین بھی ہے اور سب سے زیادہ محبوب ترین بھی ہے انس بن مالک فرماتے ہیں جو حضور کا جملہ مکمل ہوا یہ فکرہ دروازے پہ دستک ہوئی تو مہنگیا میں نے دیکھا مولا علی ایمان ایرز کی حضور کھانا کھا رہے مشغول ہے سرکار کی طرف ہے حضور نے دوسرا لکمہ ڈالا اور پھر وہی دعا کی یا اللہ اسے بھی جو تیری مخلوق میں تجھے بھی محبوب ترین ہے تیرے محبوب کو بھی محبوب ترین ہے انس فرماتے ہیں دوسری دفعہ پھر دکل باب ہوا میں پھر حاضر ہوا جا کے عرض کی حضور مشغول ہے تیسری دفعہ حضور نے جب پھر دعا کی کہ یا اللہ اسے بھی جو تجھے بھی محبوب ترین ہے مجھے بھی محبوب ترین ہے تو دروازہ کھٹکا تو میں نے پوچھا کون تو مولا علی بلند آواز میں بولے میں علی ہوں تو اس وقت میرے نبی کریم نے فرواہ اسے اندر آنے دے تو مولا علی آئے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم کے ساتھ ارشاد فرمایا اور شکریہ رب کا ادا کیا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے تو نے اپنے بہترین اور اپنے محبوب ترین کے طور پر اسی شخص کو بھیجا ہے جو تیرا نبی بہترین بھی سمجھتا ہے اور اپنے لئے محبوب ترین ہے کیا کہنے سبحان اللہ راک صاحب ذرا بتائیے اب چونکہ محبت کی بات چل پڑیے تو آئیے ذرا مولا ایک کائنات سے یہ تو ظاہر ہے ابھی فرامین کی روشنی میں بات ہوئی نا اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجہ محبت فرمائی ہے ذرا وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بڑا خوبصورت انداز سے چل رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو محبت تھی ان محبت کی میں ذرا وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھوں محبت کا مظاہرہ کیسے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا سامنے بٹھا کہ خود کا اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے یہ لات کا کتنا خوبصورت انداز ہے سب کو تو بتا رہے تھے لیکن حضرت علی کو بھی سامنے بٹھا کر خود تنہائی میں بتایا سبحان اللہ لیکن حضرت علی کو اس بات کا گہدہ احساس ہو کہہ لی آپ کے والد صاحب کے جو میرے اوپر احسانات ہیں سبحان اللہ ان احسانات کی وجہ سے آپ سے محبت کرنا میرے لیے لازمی بنتا ہے پھر آپ کا جو میار ہے تقوے والا آپ کا جو میار ہے اطاعت والا آپ کا جو میار ہے شجاعت والا اور آپ کا جو میار ہے قلب و ذہن کا وہ کپیسٹی والا ہونا کہ آپ میرے دین کے علم کے امین بن رہے ہیں اللہ اس وجہ سے بھی میرے اوپر لازمی بنتا ہے کہ میں آپ کی محبت لوگوں کو بتا کر جاؤں تاکہ لوگ جب آپ سے محبت کریں تو ان کو پتہ ہو کہ حضرت علی سے محبت کیوں کی جا رہی ہے تقوی کی وجہ سے اطاعت کی وجہ سے سبحان اللہ علم دین کی وجہ سے اور دین کی حفاظت کی وجہ سے اللہ اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت علی سے محبت کا حق ادا کروں اگر میں اس کو کہہ دوں کہ اگر آپ صحیح متقی نہیں بنیں گے تو آپ محبت علی کا حق ادا نہیں کر رہے اللہ اگر آپ علی سے محبت کر رہے ہیں اور آپ دین کے صحیح عالم بننے کے لئے تیار نہیں تو محبت علی کا حق ادا نہیں ہو رہا آپ اگر حضرت علی سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں حفاظت دین نہیں ہو رہی بلکہ دین میں انتشار پھیل رہا ہے تو آپ محبت علی کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو محبت علی کے ساتھ یہ جو لازمی شرائط ہیں یہ بھی حضور نے خود بیان کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ یہ آپ کی اپنی پسند ہے چونکہ آپ کے کزن ہیں اور آپ کی بیٹی کے خامد ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک جانبداری والی محبت ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں مییاری محبت ہے اور سطح کی محبت ہے چونکہ یہ قرآن کا جملہ ہے کہ جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا تو یہ میرا سب سے متقی صحابی ہے امام الاتقیہ اسی طرح یہ امام الاولیاء بھی ہے تو آپ کے علم ہے کہ ہمارے اولیاء کے اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو جذب کے راستے سے روحانی فیض ملا وہ تو سارے کہتے ہیں تاکہ مجدد علی افثانی جیسے بزرگ بھی کہتا ہے جذب کا راستہ امت پر حضرت علی نے کھلوایا ہے تو یہ جو میرا رات ہے یہ بھی ساتھ بتا ہے تاکہ لوگ صرف محبت کی وجہ سے نجات کی طرف نہ پڑھیں محبت کے ساتھ لازمی شرائط کو بھی جانا ہے اچھا اس میں دیکھیں بڑی خوبصورت بات وہ غزو خیبر والی یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اور جس کو تو پسند کرتا ہے وہ بندہ بھیج اور جس کو ہم بھی اس کے محبوب ہیں وہ بیٹ تو حضرت علی آئے تو کر کے کیا دکھایا خیبر کو فتح کر کے دکھایا تو اس کا مطلب ہے جو فاتح شر ہوگا جو فاتح باطل ہوگا وہ علی ہے اور جو علی سے محبت کردہ ہوگا وہ بھی فاتح شر و باطل ہوگا تاکہ لوگوں نے جو محبت کو میں یارات سے الگ کر کے سمجھا ہوا ہے تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ صرف محبت نہیں ہو رہی اس محبت کے بقاعدہ تقاضے ہیں اس کی بقاعدہ بنیادے ہیں اس کے بعد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا علی اور قرآن ساتھ ساتھ چلیں گے اس کی وجہ جاتے ہیں قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ کپیسٹی حضرت علی کے دل و دماغ کو حاصل ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ امتیاز کیوں ہے تو آپ نے پھنایا کہ اللہ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں ایک قرآن نازل فرمایا ہے ایک قرآن کو سمجھنے والا شعور نازل فرمایا ہے ہمیں دونوں چیزیں نصیب ہیں قرآن بھی ملا ہوا ہے وہ شعور بھی ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر میں کہوں جو بندہ قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہے قرآن کا متعلیہ کر رہا ہے وہ حضرت علی کی محبت کی طرف جا رہا ہے اور جو قرآن سے دور بیٹھا ہے اور قرآن کو بھی خدا کی قداب سمجھنے میں شک میں بیٹھا ہے وہ یقین رکھ لے وہ حضرت علی کی محبت کے دائرے میں نہیں آئے گا وہ پریشانی کا سبب بنے گا اس کو یہ اپنا نظریہ کلیر کرنا چیئے جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا اس کو بھی دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گہرا احساس تھا کہ میرے دین کے میعارات کے تعیل میں میرے اہلِ بیعت کا سیرت و کردار بہت اہم ہوگا تو لہٰذا آپ نے خود فرمایا قرآن کو اور میرے اہلِ بیعت کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگا ہے تو سوال یہ کہ اہلِ بیعت نے سیرت و کردار پیش کیا وہ سیرت و کردار کی آب یاری میں جہاں حضور کا بڑا کردار ہے وہ حضرت علی کا بھی خود بڑا کردار ہے مولا کائنات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محبت کیا خوبصورت انداز میں ڈاکس صاحب نے بیان فرمائی اب ذرا اس انداز سے بھی سوچنے بات کو کہ مولا کائنات کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت وہ آپ بیان فرمائے ذرا گفتگو کا آغاز برے صغیر میں جس نے ختم نبوت کے محل میں دراد ڈالنے والوں کی درگت بنائی ان کے اس پیارے کلام سے کہ حب نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حب نبی جسموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا آئے آئے کچھ فرق نہیں مابین پیا کیا بات ہے حضور علیہ السلام تو تسلیم کا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار دنیا تو اس آئینے میں دیکھتی ہے کہ چونکہ سیدنا حضرت عبی طالب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبتیں بانٹتے رہے واہ قدم قدم پر جانے نچاور کرتے رہے مال نچاور کرتے رہے دنیا تو اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام اس لیے علی مرتضی سے پیار کر رہے ہیں لیکن نبوت کی نظر اس بات پر تھی کہ قابع کا مولود قابع کو بطل سے پا کرے گا آہا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ مولا کائنات کی محبت بلا وجہ نہیں تھی انہوں نے اپنے جسم اور اپنے وجود کو لعاب دہن سے ہی تو ترو تازہ کر کے یہ سعادت پائی تھی قسیرہ میسر نشدی سعادت با قابع ولادت با مسجد شہادت آہا آہا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی آپ نے تجویز کیا جے ہاں بلکہ ٹھیک کسی نے کہا کہ حرب ہو کسی نے کہا اسد ہو فرمایا کہ نہیں اس کو میں نے وہ نام دینا ہے جو زمین و آسمانوں میں بلند رہے گا اللہ اکبر جس کی صدایت چاروں طرف رہیں گی یہ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا ایک سبب بنا اچھا اس نام کے اپنے سوتی اثرات ہیں جب آپ علی کہنے کے پکارتے ہیں تو آپ دھیلے ہو کے نہیں پکار سکتے ہیں آپ کو اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا تب علی اندر سے نکلے گا آپ کی تبھی تو علوہ آئے گا آہ علیہ السلام ورنہ تو عظمتیں جاتی رہیں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ واجہو کی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر جو بھی ذمہ داری ان کو دی یہ اپنی جان کو جوکوں میں ڈالنا آسان نہیں ہوتا اللہ اکبر اگر تاریخ کے آئینے میں کوئی نیک نیتی کے ساتھ مطالع کرے تو اس پر واضح ہوگا کہ جس گھر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہوں اور نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم کے خون کے پیاسے ہوں تلواریں خون آشام بن چکی ہوں اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا محبوب ترین اور اپنی ذات سے محبت کرنے والا وہاں دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ علی میرا کیسا شہدائی اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جانواری ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن ہم تو اعتدال کے ساتھ سب کی عظمتوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں ایسا ہی ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے مشرقین مکہ کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارام کر رہے ہیں اور حملہ آور ہو کر جان لے لیتے تو آپ نے نیند پر تو نماز واری مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز آئے 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 اس سے محبت کا وہ بھی ایک محبت کی جھلک دیکھیں تو سیدھیں کہ اللہ جللہ ماجدہو کی فریضہ ہے نماز اثر لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زانو علی رضی اللہ عنہ پر مہوے استراحت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر درمیان میں کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی آپ ذرا اٹھیں میں نماز ادا کر لوں لیکن انہیں معلوم تھا کہ محبت کے کرینے کیا ہوتے ہیں انہوں نے نماز وار دی حضرت کی رات جان وار دی اور حضرت علی کرم اللہ وجو ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں تیمارداری کے لئے آئے میرے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے میرے چہرے کو ڈھانپا کپڑا ڈالا دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے علماء لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا علی اب تم تندرست ہو چکے ہو کھڑے ہو جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی نہیں میں بیمار ہی نہیں تھا اور جب میں اٹھ بیٹھا تو اس موقع پر رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جانتے ہو تمہاری محبتوں کا سلاح میں کیسے دیتا ہوں آئے 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 میں نے اللہ کے گھر جا کر جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہی تیرے لیے بھی مانگا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقام پر اور جنیز صاحب اسی محبتِ رسول کا جلوہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت علی کرم اللہ وجو کی محبت کو ایمان کا حصہ جانتے تھے علیہ مرتضی کرم اللہ وجو کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور دو بدو آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دی دیئے حضور علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ بھائی آگے جاؤ ان سے فیصلہ کروا وہ کہتے ہیں حضور ہم آئے ہیں آپ کی شدمت میں تو فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم یہ میرے بھی مولا ہے اور تمہارے بھی مولا ہے بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب ذرا بتائیے اب چونکہ صحابہ کرام کا ذکر آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اب صحابہ کرام پر بات تھوڑی سے کھل کے ہونی چاہیے کہ مولا کائنات مولا علی کرمولا عجل کریم کا اکرام صحابہ کرام جس انداز سے فرماتے تھے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی یہ غلط فہمی شروع سے ہی دور کر دینی چاہیے کہ صحابہ کی عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو اہل بیت نے اتا فرمایا اور اہل بیت کی بے مثل عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو حضور کے صحابہ نے اتا کیا خوبصورت بات بات کو وہیں سے جوڑ رہا ہوں جہاں پچھلے چنگ میں ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے یہ لفظ فرمائے من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا اور ساتھ کرم یہ کیا کہ اس سے پہلے وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین وہ پڑھ کے یہ لفظ کہنا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگو یہ علی صرف مولا نہیں بلکہ جس طرح تم محبتوں کے زاویے رسول سے جوڑ رہے ہیں اسی طرح محبت اور حزت کے زاویے تم نے رسول کے بعد علی سے جوڑنے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی سیدھا نبی پاک کہہ دیتے کہ علی تمہارا مولا ہے تو شاید مفاہیم میں کچھ گنجائش ہو جاتی لیکن نبی نے پہلے اپنا مولا ہونا بیان کر کے ساتھ میں علی کا مولا ہونا بیان کر کے یہ بات کلیر کر دی کہ جس طرح تم عزتوں کے رشتے اور اکرام کے رشتے رسول کے ساتھ رکھتے ہو رسول کے بعد جو رسول کے چانے والے ہو تمہیں عزت و اکرام کے وہی رشتے علی کے ساتھ رکھ رہے ہیں اب درہا سوچیں جب رسول یہ کہہ دیں تو صدیق جیسا عاشق پھر اس پہ کیسا عمل کرے گا عمر جیسا عاشق کیسے عمل کرے گا سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی حضیفہ فرماتے رہے اور لوگوں کو بھی کہتے رہے ارقبو محمدن فی اہل بیتی لوگوں نبی کی اہل بیت کی عزت کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ کون ہیں ان میں تم محمد عربی کی نسبت کو دیکھنا یعنی حسن کی عزت حضور کو دیکھ کے کرنا علی کی عزت حضور کو دیکھ کے کرنا یہ ایک راستہ متین کر دیا عزت کا اور اکرام کا اور پھر جو ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں عزت علی مولا والے اعلان کو باقیدہ حکومتی سطح پر جاری فرما سب سے پہلے سارے تسلیم خام خلافتی سطح سارے تسلیم خام تو کیا ہی کیا کمال جو نبی ہے کہ جب دور خلافت ہے ان کا اس وقت اس نعرے اور اس پیغام کو حکومتی سطح پر جاری کیا وہ جو بدوں والی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ان سے کیوں کروائیں تو کہا یہ میرا مولا ہے یہ سب مومنوں کا مولا رکے نہیں یہاں پہ اس سے اگلا لفظ ہے فرما ہے دنیا والو یاد رکھو جو اس کو مولا نہ سمجھے گا جو ان کو مولا نہ سمجھے گا یعنی جو عزت و اکرام کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں رکھے گا میں عمر فتوہ دے رہا ہوں وہ سب کو چھو سکتا ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر آہا آہا پھر آگے چلتے ہیں اور وہ ہستیجی سے عبداللہ ابن مسعود کے نام سے کائنات جانتی ہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں جب مولا علی ہمارے پاس تشریف لاتے تھے تو حصول تھا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک فکرہ بولتے ہیں قد جا خیر البریہ اللہ اکبر لوگو یہ ترام کرو اللہ کی مخلوق میں سے بہترین آگیا ہے سبحان اللہ اور سیدنا ابو سید خدری کہتے ہیں ہمارا معمول یہ تھا کننا نارف المنافقی اللہ جب علی آتے تھے ہم عزت و اکرام کرتے تھے اور جن کے جہرے جل جاتے تھے ہم محسوس کر لیتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے یہ نفاق سے بڑے ہو یعنی مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہیں وہ مولا کائنات کا نام ہے اللہ اکرام سے ہوتا ہے علی کے اکرام سے یہ صحابہ کا طریقہ ہے یہ تیرہ میرا طریقہ نہیں صحابہ کا طریقہ ہے علی کے اکرام سے پتا چلے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے اور پھر جب بات حضرت سلمان فارسی تک دیتی ہے اور علی پاک کے اکرام کی بات چڑھتی ہے تو میں تو لفظوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں یہ سلمان فارسی سلمان محمدی نبی پاک کا راز دا راتوں کو پاس بیٹھ لیتے تھے حضور کو مشورے دینے والا اس اکرام کا لیول یہ رکھتا ہے کہ داڑی مبارک سے اس گھر کے دروازے پر صفائی کرتا ہے جس کے اندر علی رہتا ہے جس کے اندر سیدہ ظہرہ رہتی ہیں صحابہ نے یہ طریقہ ہمیں بتائے خود سیدنا ابوبکر صدیق امام حسن کو کاندوں پر بٹھا کے دنیا کو بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد ہے ان کی عزت کرنا اصل میں رسول اللہ کی عزت کرنا ہے تمام صحابہ مولا کائنات کے اکرام کی انتہا کرتے تھے اور کیوں نہ کرتے یہ تھوڑا سا وہ سلوہدہبیہ میں نام والے وہ محبت کا آئے آئے وہ کیسا واقعہ محبت کا مولا چلی جائے میرے ابھی سبجیکٹ سے تو تھوڑا دوں نہیں آپ بیان کریں لیکن میں اپنی بات کو مکمل کر کے ادھر آتا ہوں آئی 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 کہ جناب علی صحابہ نے یہ اکرام مولا علی المرتضی کا کیا ہے اور آج کے جو اپنے آپ کو صحابہ کے محبت کہتے ہیں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر صحابہ کے نام لے واہ ہو تو ابو بکر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے عمر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے ابو سعید خضری سے بڑا کہاں سے لاؤ گے عبداللہ ابن مسعود سے بڑا کہاں سے لاؤ گے اور جناب سلمان سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے مجھے بتاؤ ابو حریرہ سے بڑا صحابی کدھر سے لاؤ گے جو حسین پاک کے جوڑے بھی صاف کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اکرامِ اہلِ بیت اصل میں اکرامِ رسالت ہے اور علی کا اکرام تو من کن تو مولا فہازہ علی مولا کی واقیزہ حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ اکرام کا وہی رشتہ جو آپ کا رسول کے ساتھ ہے رسول کے بعد وہی رشتہ تمہارا علی المرتضی کی اب بات چل رہی تھی وہ محبت والی کیا زبردست واقع ہے جنابِ علی کی حضور سے محبت کیسی اور حضور کی علی سے محبت کیسی میں نے پچھلے چنگ میں حضور کی جو محبت ہے علی کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کی وہ پرندے والی بھی اور مولا والی بھی اب علی پاک کی کیسی محبت ہے وہ سلحہ دیبیہ کا وہ منظر نامہ جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نولا علی لکھ رہے تھے کہ من محمد الرسول اللہ کہ یہ سرکار کی طرف سے اب ظالموں نے اتراز کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ لفظ ساتھ سے مٹاؤ صرف محمد بن عبدالد کو تو اصولی طور پر لکھ دینا چاہیے تھا کوئی غلط نہیں دی لیکن علی کی محبت کو یہ گوارہ نئی تھا انہوں نے کہا کہ میرا قلم اور میرا ہاتھ محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ میں اس تحریر شدہ قلمے کو کبھی مٹا نہیں جناب علی المتضاء کی حضور کے ساتھ محبت اس پر اگر میں اور کچھ بھی نہ کہوں تو یہ کہنا کیا کم ہے کہ ساری زندگی علی المرتضاء پہرے دار بن کے کھڑا رہا ہے میرے رسول کا آج بھی وہاں پہ ستون موجود ہے آپ کو اللہ زیارت کی توفیق اطاف فرمائے جہاں مولا علی کا معمول تھا کہ جہاں سے بھی کوئی لوگ آتے تھے علی تلوار باندھ کے پہلے کھڑا ہوتا تھا کہ کچھ غلطی بھی اگر کرے گا تو اس کا مقابلہ علی کی تلوار کرے گی اور پھر حجرت کی شب آپ نے دیکھا کہ محبت کی وہ دیوانگی ہے اور محبت کی وہ مستی ہے کہ نبی نے سلایا اور علی کہتے ہیں جتنی نید مجھے اس رات آئی ہے مجھے کسی زندگی کی کسی رات میں آئی نہیں ہے یہ بات ہے نا علی پاک کو کیوں ایسی نید آئی اس لیے کہ وہ مستی ہے محبت رسول تھی حضور کے ساتھ عشق کی دیوانگی تھی اور علی یہ بتا رہے تھے کہ جفا جو عشق میں حاصل ہو وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ محضار نہیں نہیں علی پاک نے ساری زندگی خود بھی اپنی آل کو بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی محبت رسول کا درس دیا اور اسی درس کے ساتھ علی پاک نے ساری زندگی سبحان اللہ پیر صاحب سبحان اللہ آئیے ڈاکس صاحب اب آپ کے پاس میں حاضر خدمت ہوتا ہوں بتائیے ذرا مولا کائنات مولا علی کرمولوجل کریم کا علمی مقام اور مرتبہ کیا بات ہے جی بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی المرتضی شہر خدا کے جہاں اور بہت سارے امتیازات ہیں ان امتیاز میں سب سے نرالہ امتیاز آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے اب اس علمی مقام اور مرتبے کی انفرادیت بھی دیکھیں جس طرح آپ کی محبت کو لازم کرنے کے لئے بقائدہ اعلان فرمایا تو اسی طرح آپ کے مقام اور مرتبہ علمی کو متعین کرنے کے لئے اپنے ساتھ بڑا عجیب تشبیح دی کیا حسین تشبیح ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اشارہ یہ تھا کہ اس شہر علم میں تم نہیں آسکتے جب تک تم اس دروازے سے گزر کے نہیں آسکتے میں نے کہا تھا نا ہر دروازہ مولای کائنات کا دروازہ ہے یہ خود حضور کا فرمایا ہے سرکار نے فرمایا قیامت تک جس کو حکمت چاہیے وہ اسی دروازے سے آئے گا واہ 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 کیا بات اچھا جہاں تھوڑی سی میں لاجک بیانگو بتائیے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس بندے کو کامل ملتا ہے جس کے اندر تین صفتے ہوں وہ کیا دماغ بالکل ساف سترا ہو صحیح دل ساف سترا ہو واہ اس کے علاوہ وہ گنہوں سے پاک ہو واہ سبحانہ تقویہ بھی علم دیتا ہے واہ زیہن بھی علم لاتا ہے کیا اچھی بات کالب لاتا ہے کشف علم کشف سے بھی آتا ہے علم محنت اقلی سے بھی آتا ہے علم کردار سے بھی آتا ہے اللہ تو چونکہ یہاں تینوں چیزیں جمع تھیں تو حضور نے اس لئے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ تم علم میں نبوی لینا چاہتے ہو تو علم نبوی کے لیے پہلا کرینا ہے حضرت علی کی شخصیت اللہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیز کرو اپنے آپ کو قلبی طور پر ساف کرو اپنے کردار میں تقویہ لے آؤ اللہ وہ پہلا بندہ جو میری امت میں اس کو بہت زیادہ لے آیا ہے وہ علی ہیں اللہ اس لئے علی میرے علم کا دروازہ ہے تم جب حضرت علی کے پاس آوگے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ تم میرا علم لینا چاہتے ہو علم ظاہری لینا چاہتے ہو تو عقل سے لے لو علم باطنی لینا چاہتے ہو تو قلب کی بصیرہ سے لو علم جمی لینا چاہتے ہو تو تقویہ سے لو تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ جناب آپ علم نبوی کے حامل بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ تین شرطیں پیدا کریں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے بھی اسی ذریعے سے لیا پھر میں تمہارا داخلہ مدینہ تلعلم میں کرا دوں گا دیکھیں یہ کتنا بڑا امتیاز ہے کہ صرف علم وافر کی اطلاعی نہیں دی بلکہ اس کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا اس کے بعد آپ کے علمے ہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بارے میں اعلان فرمایا بے حضور نے تو جو اعلان فرمایا سو فرمایا وہ تو سب کے لئے مستند تھا لیکن جب آزمائش کے حالات تھے ان آزمائش کے حالات میں چیزیں علج رہی تھیں اس وقت چیزوں کو ڈیپٹ کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ اور کامل صداقت کے ساتھ کون سمجھ رہا ہے وہ حضرت علی نے فرمایا وہ میں ہوں تمہیں جس چیز کے بارے میں مسئلہ ہے الجاؤ ہے پریشانی ہے وہ بڑھ سے پوچھ لو تم تو کہتے ہو کہ یہ ایک نازک ترین حالات میں جہاں مجھے کھڑا کیا کیا ہے یہ منشاہ عزدی تھی لیکن میں آپ کو قیامت تک بھی ایک ایک چیز بتانے کے لئے تیار ہوں سرکار کے بعد یہ دعویٰ اگر کسی نے کیا مولای کائنات نے جو پوچھنا چاہتے ہو سلونی اممہ شیط تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے دروازہ ویسے تو نہیں قرار دیا لامالہ دروازے میں اور شہر میں اتنی مطابقت ہوتی ہے تو اس میں دو ہی تو آپ کر نہیں سکتے اور حکمتوں کے کتنے حصے عطا فرمایا آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دنیا کو انبیاء کے بعد حکمت کے دس حصے کیے گئے نو حصے حضرت علی کے دل میں اٹھے لے گئے نو حصے ان کو عطا ہو سبحان اللہ اور ایک حصہ باقی کو دیا گیا کیا کہنے یعنی ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا اور نو حصے مولای کائنات کو عطا ہو اور اس کا پھر تقسیم ہوا اس میں بھی علی شریف ہے اس میں بھی شریف ہے واہ 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 کیا کہنے ہوئے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 موسیقی